بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمرین فروز آج پھر حاضر ہوئی ہوں اپنی نئی مزدار سگرٹ ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے بھٹا وہ بھی گھر پہ بھونیں گے اور ٹھیلے سے بھی زیادہ مزدار بھٹا آپ اپنی گھر پہ ریڈی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک مسالہ بھی ریڈی کریں گے جو کہ بہت سپائسی و مزدار ہوں گے یہ ہمارے پاس کچھ بھٹے ہیں ان کے چھلکوں کو ہم بات اچھے سے ایک ایک کر کے اتار لیں گے اور ساتھ ہم بھٹوں کو بھی چیک کر لیں گے کہیں اس میں کوئی کیڑا یا کوئی فنگس وغیرہ تو نہیں کیونکہ بھٹے تو ہمارے کھیت میں اکتے ہیں اور کھیت میں آپ کو بتا ہے کیڑے مکوڑے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پروپر آپ نے ہر دانی کو چیک کر لینا ہے کہ ہمارا بھٹا بلکل صاف سترا ہونا چاہیے کوئی ایسے کیڑے وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ ہمارے لئے نقصان کریں اور ایک کے کر کے ہم نے ان کے پتوں کو ہٹا دینا ہے ٹنڈیوں کو ہم نے نہیں ہٹانا ہے کیونکہ یہ ہمیں روست کرنے میں آسانی ہوگی اور ساتھی اگر اوپر کوئی حصہ خالی رہ گیا ہو تو اسے آپ توڑ لیں اور ہم نے دونوں بھٹوں کو بہت اچھے سے چیک کر لیا ہے اب ہم ایک پیالی لیں گے اور پیالی میں ہم کٹی بھی مرچ ڈالیں گے ایک چمچ اور ایک چمچ سے ڈیر چمچ کے قریب آئل ڈال کر کے ہم اسے بہت اچھے سے میکس کر لیں گے اب میکس مسالوں کو ہم برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے بھٹوں میں لگانا شروع کریں گے بہت اچھے سے ہم نے لگانا ہے کوئی دانہ خالی نہ رہے کیونکہ یہ ہمارے بھٹوں کو بہت ہی سپائسی اور بہت جوسی بنائیں گے جو کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہم ٹھیلے سے لے کر کے نہیں کھا رہے گھر پہ بنائیں گے اور ٹھیلے سے بھی زیادہ مزے دار یہ دیکھیں ہم نے چولے کو آن کر لیا ہے لو ٹو میڈیم میں ہم نے بھٹوں کو ہلکا ہلکا سا روست کرنا ہے اور اس ڈنڈی کے مدد سے ہم اسے سکول کر دے جائیں گے سلولی سلولی اور آپ یہ دیکھیں کیا سبت دست سے یہ ہمارے بھٹے فرائی ہو رہے ہیں بھون رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم کسی ٹھیلے سے لیں گے اور لے کر ہم کھائیں گے کیونکہ ٹھیلے کے بھٹے بھی ایسے ہی بھونے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور آپ یقین کریں آپ اسے بنائیں گے تو آپ بالکل بھی نہیں کہہ سکیں گے یا کسی کو کھلائیں گے تو وہ بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے گھر پہ روست کیا ہے کیونکہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی اور پروپر یہ تمام بھٹے پکے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت مزے کے لگتے ہیں ہم نے تمام بھٹوں کو اسی طرح سے سکرول کرتے کرتے جو ہے میڈیم ٹو لو فلم میں پکا لینا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ روست ہو چکے ہیں اب میں اپنا سیکرٹ سپائسی مسالہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آدھا چمچ میرے پاس کالا نمک ہے ایک چمچ بھر کر چاٹ مسالہ ہے اور آدھی چمچ سے تھوڑی سی کم میرے پاس کالی مرچ ہے اور ساتھی دو لیمن کے جوس ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے نمک ہم نے نہیں ڈالنا ہے کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہے اور کالا نمک بھی ہم نے ڈالا ہے اور اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے بہترین چٹ پٹا مسالہ بھٹے کا ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے ایک ایک کر کے بھٹوں میں بہت اچھے سے لیمن کے ساتھ لگانا ہے ہم نے لیمن کا جوس مسالے میں پہلے سے ایٹ کر دیا ہے تاکہ تمام بھٹوں میں مسالے بہت اچھے سے لگ جائیں بہت جوسی اور سپائسی سا یہ ہمارا پھٹا جو ہے راستٹ گھر پہ تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسناتی ہوں گی پسناتی ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرا ہم سب کا دسترخان یوں ہی ہزار ہزار لیمتوں سے سجائے رکھیں اللہ حافظ